السلام علیکم ناظرین آپ سب کو ہماری یوٹیوب چینل دین و دنیا میں بہت بہت خوش آمدید مولانا سلمان ندوی ہوں گے گرفتار مولانا سلمان ندوی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائے جائیں گے اس ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر سیلٹ کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بہت سانس ملتی رہے آپ ہمیں فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ کو اس کا لنگ ڈسکرپسن میں مل جائے گا مولانا حبیب الرحمن ثانی لدیانی کا اعلان لکھنوں سے تعلق رکھنے والے مولانا سلمان ندوی کے جانب سے متعدد مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین کے شان میں کی جارہی گستاخیہ کے خلاف سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے آج یہاں تاریخ جامع مسجد لدیانہ میں مجلس احرار اسلام ہند کے جانب سے بلائی گئی پریس کانفرنس کو خطاف کرتے ہوئے شہر پنجاب مولانا حبیب الرحمن ثانی لدیانوی شاہی امام نے کہا کہ احرار کے جانب سے غستاخیہ صحابہ مولانا سلمان ندوی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے مولانا حبیب الرحمن لدیانوی نے کہا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے شان میں غستاخیہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سلمان ندوی ہو یا پھر کوئی حکمران مسلمان کسی سے ڈرتے نہیں خاموش نہیں بیٹھیں گے حالت میں بلند کی جائیں گی مولانا حبیب الرحمن لدیانوی نے کہا کہ جلد ہی قانونی ماہرین کے گروپ دستاویز دیار کر کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے ملاقات ہوگی اور دفعہ 291 کے تحت کاروائی شروع کرائی جائے گی نیز غستاخی صحابہ کے خلاف ایک زبردست احتجاج مظاہرہ کر کے غستاخی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے سیاسی آقاوں کو بھی یہ بات بتا دی جائے گی کہ مسلمان گنڈا گردی برداشت نہیں کریں گے مولانا حبیب الرحمن لدیانوی نے کہا کہ عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی غلط باتیں آئے آپ انہیں بیان کرنے لگیں انہوں نے کہا کہ دراصل سلمان ندیو جو کہ اب ہمارے نزدیک مولانا نہیں ہیں جب خادمان حرمین الشریفین سعودیوں کے خلاف بولنا شروع کیا تو عوام ان کے بیانات کو سمجھنے کی کوشش کی اور کسی بھی عالم نے ان کے مخالفت نہیں کی اس بات کو دیکھ کر ان کا حصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ اپنے مقام بھول کر خادمان حرمین الشریفین کی بجائے تاجدار حرمین الشریفین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہ مجمعین کے خلاف نعوذ باللہ زبان درازی کرنے لگے اور دنیا بھر کے مسلمان کے جذبات کو مجروح کر دیا مولانا حبیب الرحمن لدیانوی نے کہا ہے کہ ان سے اور یہ امید کیا کی جا سکتی ہے کہ یہ سیاسی سرپرستی حاصل شدہ مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے عظمت اور ان کی پاکیز بھی پر ہر ایک مسلمان کا ایمان قائم ہے مولانا حبیب الرحمن لدیانوی نے کہا ہے اپنے آپ کو سید کا بیٹا بتانے سے ان کو کوئی ڈگری نہیں مل گئی کہ جب چاہیں گے جس کی چاہیں گے پگڑی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت مجلس احرار اسلام نے پہلے بھی لکھنوں میں مدہہ صحابہ کی تحریک چلائی تھی اور آج بھی اگر ضرورت پڑی تو ملک بھر میں تحریکیں چلائی جائیں گی مولانا حبیب الرحمن لدیانوی نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس غستاخ صحابہ کے خلاف مقدمہ درج کروائیں مولانا حبیب الرحمن ثانی لدیانوی نے کہا ہے کہ ایک بات اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے دین اور دنیا کا قائدہ اور ہمارے ملک کا بھی یہ قانون ہے کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو امن کے خاطر دشمن سے بھی باچیت ہو سکتی ہے لیکن ملک سے کوئی غداری کرے تو اس سے کوئی باچیت نہیں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ جمعین کے خلاف غستاخی دین اسلام کے غداری ہے اس لیے ان کے خلاف قانون کاروائی ہونی چاہیے